زلہ بارہ ملم میں آج ڈی ڈی سی چیئر پرسن سفینہ بیگ کی قیادت میں ایک عوامی دربار منعقد کیا گیا جس دوران زلہ کے کئی علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے دربار میں شرکت کی اور سفینہ بیگ کے سامنے کئی مشکلات رکھ دئیے سفینہ بیگ نے ان مشکلات کا اضالہ کرنے کی یقین دہانی کرائی اس دوران سفینہ بیگ کو ڈی ڈی سی چیئر پرسن بننے پر لوگوں نے خیر مقدم کیا لوگوں نے امید جتائی کہ سفینہ بیگ ان کے مسئلوں کو حل کروائے گی اس موقع پر مقامی لوگوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ زلے میں ترقیتی کام سست رفتاری سے ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ کئی مسائل پیچیدہ ہیں جن کا حل ڈھونڈنا اہم ہے انہوں نے بات کرتے ہوئے مزید کہا بہت بہت چیئر پرسن کے الیکشن کے بعد آج پہلی دفعہ میں بارہ ملا میں آئی ہوں اور یہاں پر میں نے لوگوں کو انفارم کیا تھا کہ میں اس ٹائم سے اس ٹائم تک ایویلیبل ہوں گی جو اپنے اگر ان کے گریونسیز ہیں تو لے کے میرے پاس آئیں کافی لوگ آئے الگ الگ کانشنسیز سے آئے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا ابھی ہم نے جو ہے آفس وغیرہ وہ رزیوم نہیں کیا ہے تو جسکت آفس فنکشنل ہوگا ڈسٹرک میں تو اس دن پھر یہ ہم نے سوچا ہے کہ تین دن تو ہم ڈسٹرک میں دیں گے پوری طرح سے اور اس کے بعد پھر الگ الگ کانشنسیز جو ہے یا بلاک یا کانشنسیز ہیں ان کا دورہ کیا جائے گا ایڈمسٹریشن کو لے کے اس حوالے سے کافی لوگوں سے ملنے اور آج ہماری بہن جو ہیں یہاں پر آسفہ جی یہ سنگرامہ سے ہیں انہوں نے آج ہمیں جوائن کیے ہیں بہت بڑی لکھی اچھی ہیں اور بہت کام کرنی ہیں اس میں خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے بہت اچھا کام کرنی ہیں تو ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں ہم سب لوگ ان کو ہاں اپنے ساتھ اللہ تعالی ہم کو یہ حمد دے طاقت دے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں اور اس مشن میں ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ایسی بہنوں کی مجھے بہت ضرورت ہے جو اس جذبے کے ساتھ آگے آ رہی ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو ویلکم کرتی ہوں انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ جو ذمہ داری ہم نے ان کو دی ہے یہ اس پر پورا اتریں گے دیکھیں یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا میں نے یہ سوچا ہے کہ سب سے پہلے کی دیکھیں مجھے آپ واغورا بلاک تک مادود نہیں ہے بلکہ پورے ڈسٹرک کا دیکھنا پڑے گا اس حوالے سے میں واغورا بلاک کے لوگوں کو وزارش کرتی ہوں کہ ان پر آپ زیادہ جو ہے ان کو تھوڑا زیادہ محنت کرنی پڑے گی ان پر تھوڑا زیادہ ذمہ داری یار دی پورے سنگرامہ پانشنسی کے لوگوں کو تو یہاں جو ہے جو میں نے آگے سوچا ہے وہ یہ سوچا ہے کہ ہمارا ایک گریونس سیل ہوگا یہاں پہ جو یہاں فنکشنل ہوگا ہمارے کوارٹر پہ جس میں اپنے میرے جو نوجوان بھائی میرے ساتھ چلے ہیں وہ یہاں اس گریونس سیل کو چلائیں گے جو پبلی گریونس ہوں گے دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی ہماری طرف سے بہت بہت مبارک بات ہو سفینہ جی کو کہ وہ یہاں پہ ڈی ڈی سی چیئر پرسن بن گئی ہے یہ ہمارے لئے بہت خوشی اور عزت کی بات ہے کہ ایک قابل بہترین جو ان میں بہترین امیدوار تھی وہ اس عہدے پہ پہنچ گئی ہے تو یہ پہلے ہی اس ایریا کے لئے ایک پوزیٹیو پوائنٹ ہے دوسرا آج جو انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا سنڈے کو انہوں نے اوپن رکھا پبلک کے لئے یہ بہت بڑی بات ہے آج اس پورے ایریا سے اگر ہم بات کریں گے رفی آباد سے اوڈی سے یہ جو بھی ایڈ جوائننگ ایریاز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں وہاں سے لوگ ڈیلیگیشنز آئے تھے اپنے ایریا کے مسئلے مسائل انہوں نے یہاں پہ لائے اور میڈم کے ساتھ اس پہ بیٹھ کے ون ٹو ون بات ہوئی ان کی ہم سب کو پوری امید ہیں کہ انشاءاللہ جو جس جیولپمنٹ کے لئے ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے یہ جو ڈی ڈی سی کا پوسٹ تھا جس کے لئے لوگ نکلے سردی میں اس وقت انہوں نے ووٹ ڈالا اپنا قیمتی وقت نکالا جو ایک ڈر تھا پچھلے ٹائم سے جو ووٹنگ کسے دور رہتے تھے لوگ وہ نکلے مجھے پوری امید ہے کہ سفینہ جی اس پیمانے پر پورا اتریں گی کیونکہ ان کا جو بھی اپروچ ہے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا جس حساب سے انہوں نے سب کو بلایا سب کے ساتھ بیٹھی ان کے مسئلے سنے آرام سے اس کا حل سوچا پھر اس پر مشورے ہوئے تو مجھے لگتا ہے اور ہم سبھی لوگوں کو پوری امید ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ ترقی کا وقت ہوگا اور خوشحالی کا وقت ہوگا کیا تھا کشمیر کے حالات سے ہم سبھی واقف ہیں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ اوپر اوپر سے ہوئی اگر ہم ڈیپ گاؤں میں جائیں گے رورل بیلٹ کو اگر ہم ڈیپ لی دیکھیں گے تو ہم دیکھ رہے ابھی وہاں پہ وہ بیسک پرابلمز وہیں کی وہیں ہیں روڈ نہیں ہیں پینے کا سا پانی نہیں ہیں ٹوٹل الیکٹریسٹی نہیں ہیں ایسی ہزاروں پرابلمز ہیں جو اندر ڈیپ وہیں پہ ہیں لیکن اب جو وقت ہے وقت بدل گیا ہے لوگ باہر نکلے ہیں لوگ انہیں اپنا حق جانا ہے لوگ اپنے حق کو سمجھتے ہیں پہچانتے ہیں وہ اپنے امیدوار کے پاس آئے ہیں تو میں ان سب سے روڈ کرتی ہوں کہ یہ جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو پورا کریں اور امید بھی ہے کہ اب وقت بدلے گا ضرور بدلے گا اور یہ ساری جو بھی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہوں گے